جائن دوستو اندی ماترہ کانتارہ بہت لمبے سمائے کے بعد کبھی کبھی ایسی موویز آتی ہیں لمبے لمبے انترال کے بعد جو موویز صرف اور صرف امپیکٹ ہی نہیں چھوڑتی بلکہ کمائی کے معاملے میں بھی آپ کو صرف ہو جانے کے اوپر مجبور کر دیتی ہیں اور کانتارہ انہی موویز میں سے ایک تھی ماتر پندرہ کروڑ روپے کے بجٹ میں بنی ہوئی مووی اگر سانت تین سو کروڑ روپے کاروبار کر کے جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں یہ بات آپ کو ایک کیس سٹیڈی کی طرح سمجھنی چاہیی کہ آخر وہ کیا فیکٹرز تھے جس سے کہ درشک سینما گھروں تک کھیچے چل کے گئے اور دوسرا کیا وہ فیکٹرز ہیں جو کہ اس مووی نے کریئٹ کیے جس سے کہ اس مووی کو اس طرح کا ہائپ بز پبلسٹی مارکٹنگ سب کچھ بینا زیادہ پیسے خرچ کیے ملی ہے مطلب ہندی پٹی میں آپ کو اس بات سندھا لگا یہ کہ اس مووی نے کوئی بڑا پرموشن کیا نہیں اور ہندی میں کوئی پرموشن نہیں ہوا اس کا بس بات یہ ہے کہ جب کانٹنٹ اچھا تھا تو اس کی لگتا ہے ڈیمانڈ بڑھتی چلی گی کہ اسے ہندی میں ریلیز کرو اور جب ہندی میں وہ ریلیز ہوئی اور اس کے بعد لوگوں نے جب آپس میں اس کو لے کر بات کرنا شروع کیا پبلیڈ ڈومین میں ڈسکشن ہونا شروع ہوئے تب لوگوں کو پتا سلا کی نہیں ہے یہ مووی تو واقعی میں اچھی ہے اب ماؤپ پبلیسٹی ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کتنا ہی پیسہ لگا لیں لیکن آپ اس کو نہیں کر سکتے مطلب ایک حد کے بعد تو کری نہیں سکتے اور وہی پوزٹیو تو یہ تو اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے نیگٹیویٹی کی طرح تو پھر بھی کبھر انٹریکٹ ہو جاتا ہے تو ایسے میں کانتارا نے کیا کچھ اتحاس رچا ہے ذرا جان لیتے ہیں سیوڈیو میں کانتارا فلم نے باکس آویس پر ریکارڈ سیٹ کیا ہے کانتارا بھاشا میں بنی اس فلم نے سبھی بھاشاوں میں اچھا کلیکشن کر لیا اس فلم نے جہاں دکشن بھارت میں اچھا پیسشن کیا ہے تو وہی ہندی میں بھی اس فلم نے کری کری ستر کروڑ روپے کمالی ہے کانتارا ایک ایسی فلم بن گئی ہے جو ریلیس کے کئی ہفتوں کے بعد بھی باکس آویس پر اچھا بزنس کر رہی ہے جہاں بولیوڈ کی کئی فلمیں فلوپ پر فلوپ ہوتی جا رہی ہے ایسے میں کانتارا نے ہندی نہیں بلکہ انہیں سبھی بھاشاوں میں بھی فلم کو بلوک بسٹر بنایا ہے کانتارا فلم نے تین سو سوہ تین سو کروڑ روپے کا بزنس کر لیا ہے بولیوڈ کی لاہتار فلمیں فلوپ ہوتی جا رہی ہے ایسے میں کانتارا فلم کو لے کر اب مشہور ٹریڈ اینلیسٹ ترانادش نے کیا کچھ کہا ہے جلا جان لیتے ہیں دراصل فیچر فلم یوٹیوب کو دیئے گئے ایک انٹرویو میں ترانادش نے کانتارا فلم کے باکس آبس کلیکشن کو لے کر اپنی بات رکھی ترانادش نے کہا ہے کانتارا صرف کرنڈا برجن میں ہی نہیں بلکہ ہندی تیلگو برجن میں بھی کافی بڑی بلوک بسٹر ہو گئی یہ فلم رکنے یا تھمدے کا نام نہیں لے رہی اس فلم نے انڈسٹری کے آنکھوں پر بندی پٹی کھول دی میں بولیوڈ کی بات کر رہا ہوں جو یہ سوچتے ہیں کہ بڑے سٹار کو لے لو بڑے لوکیشن پر شوٹ کر لو سب کچھ بڑا سا دکھا دو تو آپ بڑی بھیڈ اکھٹا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے لیکن یہ بات غلط ثابت ہو اس سال کانتارا کشمیر فائلز اور کارتی کے ٹو تینوں ہی فلم لو نے باکس آبس پر دھوم مچائی آج بولیوڈ کے فلم اترا نہیں کما پاری جتنا بزنس کانتارا نے اکیلے کیا ہے آگے ترانڈ نے کہا کہ بولیوڈ اور ہندی فلم ہے وہی کسی پٹی کہانی کہتی جبکہ کانتارا لوگوں کو ایک الگ دنیا میں لے جاتی ساؤت کے فلم نے کچھ نیا دینے کا پریاس کیا ہے اور وہ سفل رہا ہے کانٹینٹ بولتا ہے اس فلم کے چلنے کی وجہ ہے کیونکہ اس فلم کا کانٹینٹ نیا تھا اور کافی زیادہ الگ بھی ترانادش نے اس پیش طور پر کہا ہے کہ کانتارا فلم نے بولیوڈ کی آنکھوں پر بندی پٹی کو کھول کے رکھ دیا جس طرح سے بولیوڈ صرف پیسہ کھرچ کرنا جانتا ہے اور کانٹینٹ پر دھیان نہیں دیتا وہی کاران ہے کہ بولیوڈ کی عددتر فلم فلوپ ہو رہی ہے اور کانتارا نے اسی فلم لہاتار ہٹ ہوتی جا رہی ہے اوویس ہی بات ہے کانتارا نے جس طرح سے ہٹ اپنے آپ کو کر کے دکھایا ہے یہ ایک میں کہوں گا چھینہ ہوا چھینہ ہوا موقع ہے آپ سامنے والے کی بات کے اوپر بات رکھتے ہو اپنی بات کو رکھ دیں گے لیکن ان سبیت چیزوں کو درقنار کرتے ہوئے اپنی بات کے اوپر کانفیڈنس رکھنا آپ نے آپ میں بتاتا ہے کہ آپ اپنی چیز کو لے کر کتنے زیادہ میچور ہو اور کتنے صحیح طریقے سے آپ اپنی بات کو رکھ سکتے آپ لوگوں کا کانتارا کے درشن کے بارے میں کیا کہنا ہے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں میرے سویڈی فضالات نہیں جائے ہیں